ہیلو فرنڈز آج ہم نے ممی پاپا کی رسوئی میں گوند کا پانی گوند کی راب یا گوند کا کارا اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے شریر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میری ریسپی یہ ممی پاپا کی رسوئی چینل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اس کو فالو کر کے آپ بنا سکتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بنانے اور پینے کے بعد کہ اس کے ہمارے شریر کو کتنے زیادہ فائدہ ہیں خاص طور پر لیڈیز کے لیے اپنی ہڈیوں کو مجبور کرنے کے لیے تھکان دور کرنے کے لیے سمیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہم گوند کی راب بنا رہے ہیں جس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون گھی گرم کیا اور ایک چمچی میں نے یہ گوند لیا سب سے پہلے اس کو مچھے سے سیکیں گے گوند کو دھیرے دھیرے پیشنس کے ساتھ لو فلم پر سیکیں کیونکہ اگر آپ اس کو ہائی فلم پر سیکیں گے تو یہ بعد میں دامتوں کے ساتھ چکے گی اور ہماری راہ بچھی نہیں بنے گی اس لیے دھیرے دھیرے سیکیں یہ دیکھیں اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے پھولنا شروع ہو جاتی ہے اچھے سے اس کو پھولنا دیں بہت اچھے سے سیکھ گئی اب اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں اور ہائی فلم پر اس کو بوائل دلوائیں جب تک اس میں بوائل نہ آجے تب تک اس میں چمچ پڑشی کچھ نہ لگائیں پانی میں بوائل آگے اس میں چھوٹی لائچی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں جیسے پانی میں بوائل آئے فلم کو لو کر دیں اور چھوٹی لائچی کے ساتھ ہی اس میں چینی سوادانوسہ ڈال دیں میں ایک چمچ ڈال رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری راہ کتنی ٹرانسپیرنٹ بنی ہے اس کا سب سے مکھے کارن یہ ہے کہ جب یہ اس میں بوائل آ رہا تھا تب ہم نے اس کے اندر چمچ نہیں لگایا کڑشی نہیں لگائی جس کے کارن یہ ہماری راہ بلکل ایک دن سے ٹرانسپیرنٹ بنی ہے اور بہت بڑیا بنی ہے اگر ہم اس میں بوائل آنے سے پہلے کڑشی لگا دیں گے تو یہ نہ تو ایسی ٹرانسپیرنٹ بنے گی اب اس کو بادام کی گریوں سے گارنش کریں اور پھر سرو کریں